بسم اللہ الرحمن الرحیم گرافکس ڈیزائننگ موجود و دور کی ایک اہم اور ضروری سکلز سمجھی جاتی ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اچھا پیسہ کما لیتے ہیں تو اس حوالے سے کئی دوست مختلف سوالات پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کی شریح حیثیت کیا ہے اور دیگر اس کے حوالے سے مختلف شریح سوالات لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو کچھ ضروری اور اہم باتیں یہاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کو آرڈر ملتا ہے کسی چیز کے بنانے کا کسی اشتہار کے بنانے کا یا کسی لوگو کے بنانے کا یا کسی کتاب کے ٹائٹل بنانے کا کسی بھی قسم کے گرافکس ڈیزائننگ کے حوالے سے جب کوئی آرڈر ملتا ہے اور ڈیزائنر اس ڈیزائن کو بنا کر دیتا ہے تو اس عقد کی اس کانٹریکٹ کی شریح حیثیت کیا ہے یا اس کی فقہی تقییف کیا ہے اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو اس میں دو پہلو اس کے نکل سکتے ہیں پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو آرڈر دینے والا ہے سارا کا سارا میٹیریل اور مواد وہ خود فراہن کرے اور ڈیزائنر صرف اس چیز کی ڈیزائننگ کر کے اس کو دے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک متعین معاوضہ وصول کر لیتا ہے یہ پہلی صورت ہے اس صورت کے اندر اس کو عقد اجارہ قرار دیا جا سکتا ہے جس کو قرائے کا معاملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آرڈر دینے والا ہے اس نے اپنی ہی چیزیں اور میٹیریل فراہم کر دیا اور سامنے والے کو کہہ دیا کہ آپ اس قسم کا ایک اشتہار یا اس قسم کا ایک ٹائٹل وغیرہ بنا دیجئے اور اس کا آپ کا اتنا معاوضہ ملے گا پہلی اجارہ ہوگا دیزائنر ایک قسم کا اجیری مشترک ہوگا اور اس میں مدت بیان کرنا کوئی خاص ضروری نہیں ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ آپس میں کر لے مدت کیا تائین تو الگ بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے البتہ معاوضہ کا متائین اور فکس ہونا ضروری ہوتا ہے تو جیسے کہ ہمارے ہاں درزی کو جب کوئی کپڑا سے لبانے کے لئے دیتا ہے تو کپڑا اپنا دیتا ہے تو اس کی طرح یہ بھی ایک قسم کا عقد اجارہ ہوگا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آرڈر دینے والا کسی قسم کا مواد اور میٹیریل دیزائنر کو نہیں دیتا بلکہ وہ صرف آرڈر دیتا ہے اور اس آرڈر کے اندر اس ڈیزائنر کے سامنے ایک خاص قسم کا ٹائٹل یا ایک خاص قسم کا ڈیزائننگ اس کو بتا دیتا ہے کہ اس قسم کی ڈیزائننگ مجھے چاہیے ڈیزائنر خود ہی ادھر ادھر سے اس پر میٹیریل جمع کرتا ہے پھر خود ہی اس کی ڈیزائننگ کرتا ہے اور وہ جو بھی ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ بنا کر آرڈر دینے والے کو دے دیتا ہے اس قسم کے عقد کی شریح حصیت آپ استثناء سے کر سکتے ہیں جو آرڈر پر لوگ چیزیں بنواتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا عقد استثناء ہوگا اس میں بھی مدت کا تعین ضروری نہیں ہے البتہ معاوزے کا تعین ضروری ہے تو اس صورت میں یہ عقد استثناء ہوگا البتہ المعائیر الشرعیہ کے معیار نمبر پندرہ میں عقد جعالہ کی جو بحث ہے اس کے تحت اس قسم کی لوگوز اشتہارات یا ٹریڈ مارکس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے بنانے کے معاملے کو عقد جعالہ قرار دیا گیا ہے عقد جعالہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو ایک متعین معاوزے کے بدلے میں کسی خاص نتیجہ کو لانے یا کسی خاص نتیجہ پیش کرنے کی ذمہ داری سونپ دے اور اب ہی اس پر منحصر ہے کہ سامنے والا اس نتیجے کے لیے کس قسم کا باغ و دوڑ کرتا ہے کس قسم کا کام کرتا ہے کتنا ٹائم لیتا ہے ان چیزوں میں عموماً جہالت ہوتی ہے یہ چیزیں عموماً معلوم نہیں ہوتی مثال کے طور پر ایک شخص سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اس کا موبائل گم ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ جو میرا یہ موبائل جونڈ کر تلاش کر کے لائے گا اس کو میں پانچ ہزار روپے دوں گا اب سامنے والا اس کو ایک دن ملاتا ہے دو دن ملاتا ہے تین دن ملاتا ہے لوگوں سے رابطے کر کے اس کو تلاش کرتا ہے یا خود گھوم پھر کر اس کو تلاش کرتا ہے لیکن وہ نتیجہ اس نے پیش کر دیا موبائل اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں اس کو پانچ ہزار معاوضہ مل جائے گا تو معایر الشرعیہ کے اندر ڈیزائننگ وغیرہ اور اس طرح کے لوگوز بنانے کو عقد جعالہ قرار دیا ہے بہرحال پہلی نکتے یا پہلے پوائنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ خواہی عقد اجارہ ہو استثناء ہو یا عقد جعالہ ہو یہ شرعان جائز ہے اور ڈیزائننگ کا کام فی نفسی ہی کوئی ناجائز یا حرام کام نہیں ہے دوسری بات کام کے حوالے سے ہے کہ ڈیزائنر جو ڈیزائننگ کا کام کرتا ہے اس حوالے سے کچھ شریع امور یا کچھ شریع حدود کو مند نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر پہلی بات یہ ہے جس کام کے لیے وہ ڈیزائننگ کر رہا ہے اشتہار بنا رہا ہے کوئی بھی لوگو بنا رہا ہے وہ کام اصلاً مباہ اور حلال کام ہو کوئی ناجائز اور حرام کام نہ ہو مثال کے طور پر شراب کے کاروبار کے لیے آپ ٹائٹل اشتہار بناتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا شراب کی کمپنی ہے اس کے لیے لوگو بناتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا تو جس کام کے لیے آپ لوگو بنا رہے ہیں یا جا کوئی بھی اشتہار یا دیزائننگ کر رہے ہیں وہ کاروبار اصلاً حلال ہونا چاہیے یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ جس پروڈکٹ یا جس چیز کے بارے میں آپ ڈیزائننگ کر رہے ہیں یا اشتہار بنا رہے ہیں اگر اس میں آپ معلومات بھی ایڈ کر رہے ہیں تو معلومات حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے جھوٹ پر مبنی نہیں ہونی چاہیے اگر ڈیزائنر کو اس حوالے سے کوئی جھوٹ کا علم ہو جائے تو اس کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اندر جھوٹ ایڈ کرے البتہ اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے دسری بات کام کے حوالے سے یہ ہے کہ حرام تصاویر سے اجتناب کیا جائے عورت کی تصویر بالکل لگانے کی اجازت نہیں ہے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے خواہ اس کا پرنٹ نکالنا مقصود ہو یا پرنٹ نکالنا مقصود نہ ہو اشتہار میں، ٹائٹل میں، ڈیزائننگ میں آپ عورت کی تصویر یا عورت کی کسی عز کی تصویر آپ نہیں لگا سکتے اسی طرح کسی بھی ایسے عز کی تصویر مرد کی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی آپ نہیں لگا سکتے جو سطر والا عز ہو کیونکہ وہ بھی آپ نہیں لگا سکتے البتہ عورت کی تصویر کے علاوہ اور سطر والے عز کے علاوہ اگر مرد کی تصویر یا جاندار کی تصویر کسی اور چیز کی جاندار کی تصویر آپ لگاتے ہیں تو اس بارے میں پھر اہل علم کی آرام مختلف ہے کہ کیا یہ دیجیٹل تصویر تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں کچھ علماء اس کی ممانعات کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے حرام ہے اور کچھ علماء اجازت دیتے ہیں کہ دیجیٹل تصویر تصویر کے حکم میں نہیں ہے اور تو لہٰذا اگر آپ کو تصویر بنانی پڑ جائے کسی ڈیزائننگ میں تو مرد کی تصویر یا جاندار کی تصویر نہ لگانے میں ہی احتیاط ہے لیکن اگر لگا لے تو بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے البتہ مرد کی تصویر لگانے میں یا جاندار کی تصویر لگانے میں بھی ایک پہلو کو مدنظر رکھنا بہت ضروری ہے اگر ڈیزائنر کو یقینی طور پر کنفرم معلوم ہے کہ جس جو اشتہار میں بنا رہا ہوں یا جو ڈیزائننگ میں کر رہا ہوں سامنے والا یہ اس کا پرنٹ ہی نکالے گا صرف ڈیجیٹل تشہیر نہیں کرے گا اس کو ڈیجیٹل شکل میں نہیں چاہیے بلکہ باقاعدہ وہ اس کا پرنٹ نکالے گا اور میں جو مرد کی تصویر شکل بنا رہا ہوں یا جو بھی جانور کی تصویر بنا رہا ہوں وہ اس کا پرنٹ نکالے گا تو پھر منع ہے پھر ایسی صورت میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ پرنٹ کی تصویر جو ہے وہ علماء منع کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے اس میں کسی کے اختلاف ہی نہیں ہے تو اس لئے آپ اگر اس کے گناہ کے کام میں معاون بنیں گے تو ایسی صورت میں بھی دیزائنر پر لازم ہوگا کہ اس صورت میں تصویر لگانے سے بچے تو ایک تو یہ ہے البتہ کچھ لوگوز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصویر نہیں لگاتے ایک دھانچہ سا بنا ہوتا ہے جس میں موہ آنکھ کان اور دیگر آزا اتنے صاف نظر نہیں آتے پس صرف ایک خاکہ سا بنا ہوتا ہے تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے وہ لگانے کی گنجائش ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ منکرات سے جتنے بھی منکرات ہیں ان سے احتراز کیا جائے اگر آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے کوئی ویڈیو بنانی ہے تو اس میں میوزک سے آپ کو اشتناب کرنا ہوگا دیگر جو پہلی شرائط میں نے آپ کو بتائی وہ بھی آپ نے مدنظر رکھنی ہوگی اور اس حوالے سے ایک سوال ابھی پوچھا گیا تک کچھ ٹائم پہلے کہ کیا کافر کے لیے دیزائننگ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں تو کافر کے لیے بھی آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ جو شرائط ہم نے بتائیے ان کو مدنظر رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر کے لیے آپ ڈیزائننگ کر رہے تو اس میں آپ میوزک بھی لگائے اس میں آپ جو ہے عورت کی تصاویر بھی لگائے نہیں اگرچہ وہ کافر ہے لیکن آپ مسلمان ہیں اگر ڈیزائنر مسلمان ہے تو اس کو ان چیزوں کو مدنظر رکھنا لازم ہوگا اس پر اور ان باتوں کا احتیاط کرنا ضروری ہوگا تیسری بات اجرت یا معاوضے کے حوالے سے ہیں کہ ڈیزائنر کے لیے جو اجرت اور معاوضے تیک کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ دو تین باتیں ہیں ان کو بھی مندنظر رکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آرڈر لیتے وقت ہی اپنا معاوضہ اور جو اجرت ہے وہ فکس اور متعین کرے اور یہ ضروری ہے خواہ آپ یہ اجرت یا یہ جو معاوضے کا تائین ہے فی اشتہار کے حوالے سے کرے کہ میں ایک اشتہار ہزار روپے کا بناوں گا یا آپ مکمل ایک پروجیکٹ کا وہ بنائیں کہ میں اس مکمل پروجیکٹ کو کر کے مجھے اس کے آپ دس ہزار روپے دیں گے اس پروجیکٹ کی ساری صفات مقدار کونٹیٹی کوالٹی ساری تے ہو جائے اور اس حوالے سے بھی آپ کر سکتے کہ اگر آپ کسی کیلئے باقاعدہ جوب کر رہے ہیں دیزائننگ کی صبح سے لے کر شام تک ایک خاص ٹائمنگ دے رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے وہ پھر اجیری خاص میں بن جاتا ہے اور پھر آپ کو اس کے ٹائمنگ کا آپ کو معاوضہ ملتا ہے وہاں پھر کام کا نہیں ملتا تو آپ کو جتنا ٹائم آپ پر لازم ہے اتنا ٹائم آپ کو ادارے کو دینا پڑے گا آپ کو جو کام وہ کہیں گے آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا وہ ایک الگ چیز بن جاتی ہے پھر دوسری بات اجرت یا معاوضہ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ تردیدی اجرت کی بھی اجازت ہے تردیدی اجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معاوضہ ہے اس کو ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کیا جائے اور آپ کو مثال اس سے یہ سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ دیزائنر ہیں اور آپ کو آرڈل دینے والا کہتا ہے کہ بھئی مجھے اشتر قسم کا ایک اشتہار چاہیے لیکن اگر ایک دن میں بنا کر تم نے دے دیا تو تمہیں ہزار روپے دوں گا اگر تم نے ایک دن سے زیادہ ٹائم لگا دیا یا مثال دو دن لگا دیئے تو پھر آٹھ سو روپے ملیں گے اور اگر تین دن لگا دیئے تو پھر آپ کو سات سو روپے ملیں گے تو مطلب جتنی آپ تاخیر کریں گے اتنی آپ کی اجرت اور آپ کے معاوضے میں کمی قرار دی جائے اس کی اجازت ہے فقہہ اس کی اجازت دیتے ہیں لہٰذا یہ بھی جائز ہے کہ آپ ٹائم کے ساتھ اپنی اجرت تے کر لے کہ بھئی اگر دو گھنٹے میں چاہیے ارجنٹ چاہیے جس طرح ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے ہاں اگر کل بارہ بجے تک چاہیے تو پھر آپ مثلا اجرت کم کرے معاوضہ کم کرے اتنا آپ کو دینے پڑے گا لیکن بارحال یہ بات پہلے سے تے ہو جانی ضروری ہے کہ کس صورت میں کتنی اجرت ملے گی یہ بھی ضروری ہے اسی طرح ایک اور بات یہ بھی جائز ہے کہ ایک مرتبہ معاوضہ اور اجرت تے ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے لئے جائز ہے کہ ساری اجرت سارا معاوضہ ایڈوانس میں لے لے تو بھی جائز ہے یا آپ سارا کا سارا معاوضہ کام مکمل ہونے کے بعد لے لے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے کہ آپ قسطوں میں لے لے مثلا ایک پروجیکٹ ہے جس میں تیس اشتہار ہے تو فی اشتہار آپ دیتے جائے اور اس کے بدلے جتنا معاوضہ بنتا جاتا ہے وہ لیتے جائے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پہ لے 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 کچھ بعد میں لے لے ان چیزوں میں شرحان کوئی ممانعات نہیں ہے اور یہ جائز ہے اسی طرح ایک اور صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی ڈیزائنر نے کچھ کام کیا اور کچھ کام باقی ہے اور دونوں کے درمیان ڈیزائنر کے درمیان اور آرڈر دینے والے کے درمیان وہ معاملہ ختم ہو گیا تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بھی معاملہ ہو اجارے کا معاملہ ہے یا استثناء کا یا جعلہ تو خیر پھر بھی لازم نہیں ہوتا لیکن اس طرح کی صورتحال کے اندر آرڈر دینے والا یا ڈیزائنر یک طرفہ طور پر معاملہ فسخ نہ کرے ختم نہ کرے کینسل نہ کرے جب تک دوسرا آدمی راضی نہ ہو اگر باہمی رضا مندی سے وہ معاملہ کینسل کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ڈیزائنر کہتا ہے کہ یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے آدھا کام کیا ہوا ہے اس کے میرے مثال کے طور پر مکمل پروجیکٹ کے میرے پیسے بنتے تھے پن رہزار یا مثلا دو ہزار سمجھ لیں اور میں نے جو کچھ کام کیا ہے آپ دیکھ لیں آپ کے کام کی ہیں یہ اور آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس میں تو آپ مجھے آدھی پیمنٹ کر دیں تو ایک ہزار روپے آرڈر دینے والا اس کو دے دیں اور جتنا کام یا معاوضہ کام ہوا ہے وہ اس سے لے لیں اور باقی کام وہ کسی اور ڈیزائنر سے باقی پیسوں پر کر لیں اس کی اجازت ہے لہٰذا جتنا کام ہوا ہے اس کے پیسے دے دیں لیکن بارحال یک طرفہ طور پر کوئی بھی معاملہ فسخ یا کینسل نہ کرے تاکہ دوسرے کو ضرر لاحق نہ ہو تو یہ اس حوالے سے کچھ ضروری اور اہم احکام تھے جو آپ کے سامنے پیش کر دیئے